تو ریکویسٹ کیا ہے کہ جب آپ نے کام کرنا ہوتا ہے نا بائیومیٹرک ہم نے نافذ کیا آپ سب دوستوں کو پتا ہے ستائیس سے انتیس فیصد آدری تھی عزاد کشمیر میں بڑے فگرز منپولیٹ کرتے تھے کتیس فیصد پہ آ جاتے تھے آج الحمدللہ جن ڈپارٹمنٹ میں ہم نے اس کو فعل کر دیا مچینیں جلانے کے باوجود اب مچینیں چوبیس گھنٹے میں دوبارہ رپیئر بھی ہو جاتی ہیں نائنٹی پرشنٹ سے اوپر ہے یہ عزریہ آپ کے اب بیسک انفرسٹرکچر تو ہم نے درست کر دیا یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک سمت طے کر دی کہ یار بھائی کر کے کھانی ہے اگر کوئی کام بھی نہیں ہے پھر بھی دفترہ ہو مجھے پتا چلے مجھے کتنے لوگ سرپلس پول میں ڈالنے ہیں میرا چیلنج ہے آپ کو کیونکہ ایٹی فائیو آن وڈز میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ اس سے پہلے ایٹی فائیو آن وڈز آپ کا ڈولمنٹ کا بجٹ بنتا گیا اور ریز ہوتا گیا کسی وزیراعظم کا ایک سال مجھے بتا دیں کہ وہ پورا سال کوئی سرکاری گاڑی موٹسیکل خریدے بغیر گزر گیا ہے فرس کلاس بتا دیں وہی گزرہ ہیں وہی گزرہ ہیں وہی گاڑی ہیں فرس کلاس جال رہی ہیں بلکہ فیول کی بجٹ کے لیے میں نے سب کو کہا یار وہ پی ایس ہو کے وہ بنا لو کارڈز تو میرے دو موزز وزراء اقرام نے کہا جی ہمیں ایک ایک مہینے میں ساڑھے تین تین لاکھ کی بچت ہوئی ہے کھڑی گیڑیوں کے میٹر آگے کرنے کا رواج ہم نے ختم کر دیا یہ چھوٹی چھوٹی جب آپ یہ سراخ بند کرتے ہیں نا تو پھر ایک معقول رقم آپ کو نظر آتی ہے سرسیزیں جنرل ایڈم سٹیشن میں دعائیوں کی مادمہ میں میں نے سو ارب کا اضافہ کیا اچھا دعائیوں کی کیا صورتحال تھی ایک خوفناک حقیقت آپ کی جو پرچیز کمیٹی تھی وہ پیرا سٹم آل کے سیرپس ایسے خریدتی تھی کہ جو جن سے جانی نقصان کا اتمال بھی تھا اور جو آتے ساتھ ایکسپیر ہو جاتے تھے اور ڈنگے کی چھوٹ پر خریدتے تھے اس پرچیز کے نظام کو میں نے جڑ سے اکھار دیا اور جو لوکل مارکٹس کی دعائیں تھی وہ بین کر دی ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل میار کی دعائیاں زاشمیر کے عام شہریوں کو مجسر ہوں گی کمیشن کیک بیکس والی سب دعائیاں ختم ون گو میں ابھی آپ کی جو نیویسٹی کی بچیوں بچیوں کے لیے بلکہ سکول کالوجز کی بچیاں جہاں پہ تعداد زیادہ ہے ان کو ٹرانسپورٹ کے لیے ستائیس اٹھائیس بسیں آپ کو مہیا کی جا رہی ہیں ابھی چاند دن میں آ جائیں گی ایمبولینسز آئی ہوئی ہیں جنرل صاحب جو ریٹائر ہو گئے ہیں وہ ان کا تھوڑا سان کے موڈل کا فرق تھا چوبیس ایمبولینسز ٹو ایمبولینسز پر ڈسٹرک ہیڈکورٹر ایک سمارٹ مجھے میڈیکل فلیٹ چاہیے وہ میں تیار کر رہا ہوں ایم آر آئی سیٹی سکین مشینز کے میں میں نے تین آر روپیہ رکھا تھا لیکن مجھے جو پروفیشنل سے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ سر آپ یہ نہ خریدیں یہ اس لیے نہ خریدیں کہ پنجاب نے یہ تجربہ کیا خراب ہوا ان کا وجمہ ہم سے سوگو نہ زیادہ ایک تو ہمارے پاس اتنا پروفیشنل سکل نہیں ہے کہ ہم ان کو منٹین کر سکیں یہ جل جائیں گی برباد ہو جائیں گی یہاں جلا دی جائیں گی اس کو آپ پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے پر پیشنٹ آپ ایک سبسٹائز ریشٹ جو ہاسپٹلز کا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلز کا اس کے لیے تیع کر لیں پرائیوٹلی جو وہ کرتے ہیں کریں وہ پلان ہمارا نائنٹی پرسنٹ انٹیکٹ ہے اس میں ہم تری ایم تری ایم آرائیز اور سکس سیٹی سکینز ایک ایک ایم آرائی ایک ایک ڈویئن کے لیے اور بڑے آسپٹلز کے لیے سیٹی سکینز یہ بھی کوشش کریں گے آپ کو آئندہ چاندہ افتوں میں یہ نظر آئے ساڑھے تین چار ارب روپیہ چار سے بھی زائد بلکہ شاید ہم لوکل گورنمنٹ اور لیکسٹی میں خرچ کر چکے ہیں یا آپ نے پہلا سیزن تھا جب دیکھا کہ تفانی بارشوں اور موسموں کے تغیر اور تبدل کے باوجود ازاد کشمیر کی کسی شارعہ کو ہم نے چوبیس سیٹالیس گھنٹے سے زیادہ نہیں باندھونے دیا آپ نے ویڈیوز دیکھیں ایسیز بیٹھے ہوئے ہیں تحصیل دار بیٹھے ہوئے ہیں ڈوزرز پر اور ابھی یہ تین چار دن پہلے کا واقعہ ہے نیلم شیخ بیلا میں ایک ڈوزر اپریٹر بارش میں لگا ہوا تھا اس کے اوپر درست گرا یہ بھی ازاد کشمیر کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ گورنمنٹ آف ازاد کشمیر نے ملٹری اتھارٹیز کو ریکویسٹ کی کہ جی ایک بندے کی جان کا مسئلہ ہے اس کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں اس کی ٹانگیں بازو بھی ٹوٹ گئے ہیں اس کے لیے ہیلی چاہیے جن کی نیکی ہو ان کا نام پوری دلیری سے لینا چاہیے جی ایسی کا شکر گزار ہوں ایسے آیا ہیلی وہ وہاں سے ائر لفٹ ہوا یہاں پہ وینٹ پہ آیا پرسو پتہ کر کے آیا بچ گیا یہ نیشنلی رو ہے نا جو جو مرات ازاد کشمیر کی اشرافیہ کو حاصل ہیں وہ تمام کی تمام ازاد کشمیر کے عام شہریوں کے لیے بھی انشور کی جائیں گی نہیں تو ختم کر دی جائیں گی اگر کوئی ایسا رواج تھا تو مجھے بتا دیں اب چونکہ آپ نے پوچھا تو میں نے کہا دیا ویسے مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا پیتہاشہ ایسے اکدامات ان کی پوری امنیک بک بنائی ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے لیجیسلیشنز کی لاتعداد لیجیسلیشنز اور انیبلنگ رولز اچھا اب اس سارے سسٹم میں آپ لوگ بیسٹ جا جائیں کہ جو اس بات پر سوالیاں نشان اٹھائیں کہ جی میں آپ کو فگر دے رہا ہوں کہ میں نے پندرہ عرب روپیہ ایک سال میں صرف پندرہ عرب روپیہ روڈ سیکٹر میں خرچ کر دیا ایسی اینڈیو سیکٹر میں ازاد کشمیر کے تیتیس ہلکوں میں اسی کلومیٹر سڑکیں فی ہلکا آپ کے سارے پنڈنگ بریجز روڈز میجر روڈز ڈیڈ روڈز ون گو میں ان پر کام شروع کر دیا ہے اب تمام کو دعوت فکر ہے سولہ عرب میں سے سولہ سو کی کرپشن اگر ہوئی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کلیکٹیو لی کہیں ایک سال ابھی آپ کو اس کی ویڈیوز دیں گے وہ یہ بات ٹھیک ہے نا کہ ہر ریلیز کے اوپر مجھے اس کا کوٹھے پہ چاڑ کے اعلان کرنا چاہیے اس نے نہیں کیا اب کر رہا ہوں نا ساتھ آپ کو تیتیس ہلکوں میں ویڈیوز دوں گا جائیں فیزیکلی دیکھیں کام شروع ہے یا نہیں ہے اب کام کامیار تو میکمین انشور کرنا ہے نا کہ وہاں کے انیس بیس ہو سکتا ہے روڑی کام ہو گئی ہے زیادہ ہو گئی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کلومیٹر کا بھی کسی کو فج بھل بنانے کی جورت ہوئی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹیڈی پیسے کا بھی کسی وزیر کے اوپر یا کسی سیکٹری کے اوپر سینڈیوز کے ریشوت کا الزام آتا ہو پہلے نہیں ہو سکتی تھی چونکہ اوپر والے تین جو ہیں سیکٹری منسٹر پرائیم منسٹر پیسے نہیں لیتے نیچے اگر کوئی لیتا بھی ہے تو مر گئی اس کی ماں سیاسی طور پر اب یہ سولہ رب پندلہ رب لگا نا یار کی آپ کو نظر آئے گا نا پوری بکلٹ دوں گا جا کے فیزیکلی دیکھ کے آئیں ایم بیس بھی چیک کیجئے کے جا کے لوگل قومن کا میں دعویٰ نہیں کر رہا وہ آپ کو پتا روایات جو ہیں وہ تھوڑی سی ہماری شیکی سی ہیں لیکن وہ بھی اب انشور کریں گے درخواستے جاری ہیں اعتصاب میں بھی جاری ہیں انٹی کرپشن میں بھی یکر کو فائدی من صوبے بنائے گا تو بھوکتے گا